دونوں چیزوں سے جڑا ہوا ہے مگر پھر بھی اس آیت کی اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے حادث مبارکہ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی سخت ضرورت پڑتی ہے آیت کی اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ مجھے کو بھی سمجھیں گے پھر آگے اللہ کہتا ہے وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ نقصان پہنچائے جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچائے جائے اور نہ ہی گواہ کو وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوْكُمْ بِكُمْ اتنا بولنے اور سمجھانے کے بعد بھی اگر تم لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف دو نقصان پہنچاؤ اگر تم ایسا کرو فَإِنَّهُ فُسُوْكُمْ بِكُمْ تو یہ فسق اور فجور نافرمانی ہے اپنے رب کی اپنے اللہ کی نافرمانی ہے یہ وَتَّقُ اللَّهُ دَرُوَ اللَّهُ سَي وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اللہ تمہیں سکھاتا ہے اللہ سے ڈرو وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْهِ الْعَلِيمِ بے شک اللہ تبارک تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس لئے اللہ تمہیں احکامات کو بہتر اور بہت اچھے انداز سے تمہیں سمجھاتا ہے اس کے ہر انگل کو جانتے ہوئے اس کے ہر زعوے کو جاننے والا اللہ تبارک تعالی ہے اس لئے وہ احکامات کو بہت بہتر انداز سے تمہارا یہ لگتا ہے یہ تھی آیت میں دوستو بیاس سیدھ اس کا ترجمہ میں نے آپ کیا گئے رکھا اب آئیے پچھرے جتنے حکامات تھے میں نے وہ تو آپ کے آگے رکھے اب اس آیت کے آخری ٹکڑا جس میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر تم ایسا معاملہ ایسی تجارت کر رہے ہو جو یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے والا معاملہ ہے وہیں ہو رہا ہے اور ادھار سدھار کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے ایسی تجارت میں اگر تم نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے یہ آیت یہ حکم دے گا اللہ تعالی نے وہ تجارت جس میں ادھار کا معاملہ نہ ہو اللہ نے لکھنے کو مستثنہ کرا دیا کہا کہ یہاں پر اگر نہ بھی لکھ تو چلے گا تو کہا کہ وہ تجارت جس میں ادھاری کا معاملہ نہ ہو نہ لکھے تو بھی چل سکتا تو آگے اللہ نے کہا ہے اگر تم گواہ مقرر کرو تو بہت ہی اچھا ہے چاہے وہ معاملہ ادھاری کا ہو چاہے معاملہ وہ تجارت کا جس میں ادھاری کا معاملہ نہیں ہے اگر گواہ مقرر کرو تو بہت ہی اچھا ہے اگر ادھاری کا معاملہ ہے تو گواہوں کی تو سخت ضرورت پڑے گی اور ادھاری کا معاملہ نہیں ہے الہ عجلی مسمع نہیں ہے اکمیعہ تک کے لئے بھی معاملہ نہیں ہے ایسے وقت بھی گواہ مقرر کرو یہ بہت ہی بہتہ ہے اگر آپ آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اشہدو اذا تبایع تم پیدا ہے یعنی حکمیہ جملہ بھی کیا کہتا اللہ تعالیٰ گواہ مقرر کرو جب تم کوئی تجارت کرو جب تم کوئی معاملہ لیندین کا کرو تو کہتا ہے گواہ مقرر کرو اللہ تعالیٰ حکوم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ احکامات کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم گواہ مقرر کرو مگر قربان جائیے بیالی عقا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے قرآن مجید کی ایسی بہترین اکاشی کر کے ہمارے آگئے پیش کیا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وقت با بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ مائی عائشہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے جب ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان کی صحیح طور پر اتباع کر سکیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پھڑا جو قرآن ہے وہی میرے نبی کی زندگی ہے میرے نبی کا جو موڈل ہے وہ بلکل ہو وہ قرآن ہے تو نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بہترین عقاش بہترین کیا کہتے ہیں اس کا مظہر عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن کیا ہے اور صحیح تو وہ قرآن کیسے سمجھا جائے کس آیت کا کس ٹکڑے کا کیسا معنی وفہوم لیا جائے یہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور پہلے عقی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں جس کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر بھی اللہ تو حکم دے رہا ہے تو اشہدو گواہ مقرر کرو چاہے وہ تجارت فوراں کیوں نہ ہو ادھاری کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے پھر میں گواہ مقرر کرو اس آیت کا جو اب تو مفہوم نکلے گا صیرت پاک کو دیکھنے کے بعد احادیث مبارکہ کو اس آیت سے جوڑنے کے بعد وہ نکلتا ہے گواہ مقرر کرنا اگر معاملہ ادھاری کا نہیں ہے تو بہتری میں سے اس میں سے ہے بہتر ہے کہ گواہ مقرر کرے اگر معاملہ ادھاری کا نہیں ہے اگر گواہ مقرر نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں اگر معاملہ ادھاری کا نہیں ہے یہ کیسے معلوم ہو آپ سن کی زندگی سے ایک حضیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں پھر اس آیت کا صحیح مفہوم اس آیت کے ٹکڑے کا صحیح مفہوم بھی ہم سمجھتے ہیں یہ حدیث سنن ابو دعود سنن احمد سنن نسی الکبرہ کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے جو عربی متن جو آپ کہہ کر رکھ رہا ہوئی ہے سنن ابو دعود کا متن ہے اس حدیث کے راوی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حدیث اس طرح ہے ان عمارت ابن خزیمہ عمارت ابن خزیمہ کہتے ہیں ان امہ حدثم کہ ان کے چچا نے ان سے یہ بات بیان کی یہ حدیث بیان کی وہ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے کون ان کے چچا؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ